سلمان خان نے ان دنوں اپنی فلم رادے کو لے کر خوب چرچاؤں میں بنے ہوئے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ فلم آنے کی خوشی میں سلمان پینڈیمک سے پریشان لوگوں کو بھول گئے ہوں سلمان ابھی بھی لگا تار ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں اور اب حالی میں سلمان نے اٹھارہ سال کے ایک سٹوڈنٹ کی مدد کے لیے اپنی تجوری ہی کھول ڈالی جی ہاں ممبائی کے فرنٹ لائن ورکرز، پولیس، میڈیکل سٹاف اور بی ایم سی کرمچاریوں کی مدد کرنے کے بعد اب سلمان نے کرناٹک کے ایک اٹھارہ سال کے سائنس ٹوڈنٹ کی مدد کی جس کے پتا کا حالی میں کرونا سیندھن ہو گیا تھا اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے یووہ سینہ نیتا راہول اس کنال نے ٹویٹ کیا ہے راہول نے اپنے ٹویٹر پوست میں ایک نیوز پیپر کی کٹنگ شیئر کی ہے جس میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ سلمان نے اٹھارہ سال کے سائنس ٹوڈنٹ کی فینننچل مدد کرتے ہوئے اس کی ان سبھی ضرورت کو بھی پورا کیا ہے جو اس کی آگے کی پڑھائی کرنے میں مددکار ثابت ہوگی جانکاری کے لیے آپ کا بتا دے کہ راہول اس کنال اس سمیں سلمان خان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ریپورٹس میں کنال نے یہ بھی کہا ہے کہ سلمان اپنے فین سہت انہی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی پوری فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ جو بھی لوگ مدد مانگے انہیں نراش نہیں کرنا ہے جو بھی سمبب ہو سکے وہ مدد کرنی ہے خیر آپ کو بتا دیں کہ کرونا ویرس کی وجہ سے پورا دیش پریشان ہے ہر دن اس ویرس کے کیس بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایسے میں سلمان لوگوں کی مسیحہ بن کر کھڑے ہیں اور پچھلی بار کی طرح سلمان کرونا سے جاری اس جنگ میں فرنٹ لائن ورکرس کی مدد کرنے میں لگے ہیں سلمان اپنے بینگ ہیومن فاؤنڈیشن کے ساتھ آئی لب مومبئی نام کی انجیو کے ساتھ مل کر مومبئی کے الگ الگوں میں جا کر فوڈ پیکٹس بھی بات رہے ہیں اور بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ابھی تک انہوں نے لگ بگ پانچ ہزار فرنٹ لائن ورکرس کو کھانا اور عوشق چیزیں پردان کرنے میں بدد کی ہے اور ان دور مسلمان کی فانس کلپ کے ساتھ سے دوارا لگ بھر ایک سو اسی بلڈ پلازما دان کیے گئے ہیں بولی ووڈ کی لیٹس نیوز، گوسپ، فلم ریویوز، سانگ ریویوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چانل کریزی فور بولی ووڈ کو اور یا سبسکرائب کریں ہمارے چانل پہ آئی کوئی بھی نئی انفرمیشن آپ بلکل بھی مسنا کر پائیں